اسلام علیکم ویوورز اگر آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں میرے خوش رہیں آباد رہیں آمین سو معامین ایک میری ویوورز ہیں نازیا جو میرا بلوگ بہت شوق سے دیکھتی ہے اور ڈیٹیل سے دیکھتی ہے شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کر لیجئے اور اس کے علاوہ اچھا سو کمنٹ کردی کریں تک میرا پتہ چلے ہیں واقعا میرا بلوگ بیٹھتے ہیں دیکھو سو مچ سبحان اٹھو پینا کو چھوڑا ہو تو بیوورز بچوں کو میں سکول بھیجنے کے بعد ماروشے گئی تھی مدری سے سبحان کو چھٹیاں چل رہی ہیں تو میں آگا کچھنا میں گیس آ رہی تھی صبح صبح تو میں نے ایک کلو چینل डائریکٹ واش کر کے جن کے تو ان کو ککر میں چڑھا دیا کیونکہ گیس پھر نہیں آتی تو سارا دن مشکل ہوتی ہے مجھے اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں پہلے اس کو بھی گھو کے رکھتی میں نے ڈائریکٹ چڑھا دیا ہے بیس منٹ میں خیر یہ اچھے سے گل گئے تھے سٹی یعنی کہ ویسل جو بجا تھا بیس منٹ بجا تھا تو اس کے بعد یہ گل گئے تھے تو ساتھ ہی مجھے ہو رہا تھا کہ میں حلوہ بناوں یسٹرڈے میں نے رات کو چڑھایا تھا تو فوراں ہی گیس چلی گئی تھی تو وہ ادھر ہی رہ گیا تھا تو پھر میں نے کیا کیا کہ آج گیس آ رہی تھی صبح تو پھر میں نے اس کو دوبارہ سے اوپر چڑھایا اور فوراں ہی وہ گاجریں کافی گلی بھی تھی تو پھر میں نے ان کا آگے پروسس شروع کر دیا کیونکہ مجھے گاجر کا حلوہ بنانا تھا کافی دنوں سے جو ہے نا میرا دل بھی کر رہا تھا میٹھا کھانے کو تو اس لئے پھر میں نے یہ موٹی موٹی گاجریں کٹی ہیں تقریبا یہ آدھا پونہ کلو تھی اور موٹی موٹی کٹ کے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ایک کپ تو چڑھا دیا تھا پانی جیسے گاجریں ساری گل چکی تھی اور اس طرح میں نے اس کو میشر کی وجہ سے میش کر لیا تو اس میں بعد میں آئل اور چینی اور ڈالی میں نے سبز الائچی چینی میں نے ایک کپ ڈالی ہے کیونکہ مجھے زیادہ مٹھا چاہیے تھا آپ نے ہاف کپ ڈالنا ہے اگر آپ کو کم مٹھا رکھنا ہے تو اس میں دو تین الائچیاں ڈالیں گے تھوڑا سا اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے یہاں گرگی ہے نا دیسی تو وہ ڈالیں تو وہ زیادہ بہتر ہے تو میرے پاس دیسی کی کم ہی ہوتا ہے کیونکہ میں لاہور میں رہتی ادھر ایک تو خالص ملتا نہیں ہے اور دوسرا جو ملتا ہے نا وہ اتنا کسٹل ہوتا ہے کہ ہم سر نہیں افورڈ کرتے کبھی کبھار کھا لیتے ہیں ویسے نہیں رمضان میں کبھی منگوالیتی ہوں تو جناب اس کو میں نے اچھی طرح سے میش کر دیا ہے اور اس طرح سے ہمارا حلوہ بن جائے گا اس کا پانی فلی ڈرائے کرنا ہے پانی ذرا بھی نہ رہے اس میں اب اس میں آئل ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اچھا بھوننے کے بعد ایک اور ضروری کام کرنا ہے وہ یہ ہے اس میں ہم نے ڈالنا کھویا اگر بزار میں آسانی سے کسی بھی سٹور سے مل جاتا ہے مطلب کہ کسی دودھ والی شاپ سے مل جاتا ہے اگر آپ کو نہ ملے تو پھر آپ نے بیکری سے لے لینا ہے بیکری سے بھی مل جاتا ہے تو ویورز یہ صبح صبح کا ٹائم ہے ساتھ ہی ایک تو گیسہ آ رہی تھی میں نے ہنڈیا چڑھا دی ہلوہ چڑھا دیا اور ساتھ ہی میں نے برطن دھونے کے ساتھ میں پانی بھی بھر رہی ہوں کیونکہ موٹر چلائی ویہ فرش پانی آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ایک اچھا سا مل بل کا کپڑا بان دیتی ہوں تین چار تہیں لگا کے پانی جو ہے نا فلٹرائزد ہو جائے ایک تو فرش پانی جو موٹر چلائے بھرتے ہیں ایک تو وہ فرش آ رہا ہوتا ہے اور دوسرا یہ جو میں پروسس کرتی ہوں نا مل بل کے کپڑے میں تین چار تہیں لگا کے نکالتی ہوں پانی تو اس سے پانی جو نا بہت ہی کلیر اور پریسٹلائزد ہو جاتا ہے بہت اچھا ساف ستھرا پانی ہمیں مل جاتا ہے اس طرح سے میں بچوں سے بھی نہیں کہتی ہوں مجھے ہبی کو کہنا پڑتا ہے کہ باہر سے فلٹر سے پانی بھر لائیں کیونکہ فلٹر جو باہر سے ہم لوگ بھرواتے ہیں نا پانی ساری لیڈیز سن لیں وہ ایک حد ہوتی ہے اس کی اس کے بعد وہ ایکسپائرڈ ہو جاتا ہے فلٹر اور اس کے بعد فلٹر انہیں نہیں پتا چلتا یہ کب ایکسپائرڈ ہو گیا تو ایکسپائرڈ فلٹر سے ہی پانی لے لے تو اتنا گندہ وہ پانی آ رہا ہوتا ہے نا کہ وہ صحیح نہیں ہوتا اس طرح سے آپ ساف ستھرا پانی بھر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے لگا لینا ہے اوپر جب آپ نے پانی بھرنا ہے پینے کے لیے تو یہ بہت ہی ساف ستھرا کرسٹل والا پانی آپ کو مل جائے گا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا اچھا ساف ستھرا لگ رہا ہوگا اور کوشش کیا کریں دیلی فریش وارٹر بھرا کریں یہ جو ٹینکیز کا پانی ہے نا یہ مت یوز کیا کریں فریش موٹر چلائی فریش آتا ہے جو پانی گرمہ گرم وہ استعمال کیا کریں تو یہ دیکھیں کتنا ساف شفاف ہے ماشاللہ ماشاللہ تو گائز ادھر ہمارا حلوہ آلماسٹ ریڈی ہو چکا ہوا ہے سارا اس میں پانی ڈرائی ہو چکا ہے میں اس میں کھویا ڈال رہی ہوں دھوڑا سا اس طرح سے ان مسل کے تاکہ سارے پھیل جائیں تو اس سے کیا ہوگا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا آج میں نے حلوے میں گاجروں میں دودھ بھی نہیں ڈالا کیونکہ آویلیبل نہیں تھا اور مجھے میٹھا کھانا تھا کچھ تو میں نے اس کے بغیر ہی بنا دیا کیونکہ خود ہی کھانا ہے نا تو اتنا میں نے اس کو نہیں کیا ورنہ اس میں بھی گاجروں میں بھی دودھ ڈالتا ہے تو میں نے ایسے ہی اس کو بنا لیا اور کافی ٹیسٹی بن گیا تھا یہ جی ہو گیا ہمارا حلوہ ریڈی آلماسٹ اب تھوڑا ہلکی آنچ پہ رکھوں گی تاکہ جو بھی اس میں پانی وغیرہ ہے اور اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائیں تو ساتھ ہی ساتھ چنے بوائل ہو رہے ہیں وائٹ والے ون کے جی میں نے کٹھے ہی بوائل کر لیں اس کو میں دو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر لوں گی ایک حصہ میں اس میں چنے پکا لوں گی چاول جو کہ دے کی چنہ پلاو اتنا زبردست بنایا نا کہ آسم ٹائپ کا میں نے دیگوں میں بھی اتنا اچھا نہیں کھائے جتنا اچھا یہ بن گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہو رہا ہے چنے گل رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ کچن کے جو کیبنٹ ہے نا یہ صاف کر لیے جائیں اس چمچ والا کافی خراب ہو رہا تھا تو میں نے اس سارے نکال کے اور ایک جیسے کرنے شروع کر دی ہیں ایک سائز کے چمچ ایک میں رکھے ہیں دوسرے سائز کے دوسرے میں اس طرح سے چوریاں ایک جگہ پر ہو جائیں گی تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا سیٹل تو ویوورز ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں اور اچھا سو کمنٹ بھی کر دیا کریں داکہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ لوگ واقعی میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور جو فضول چمچ ہے وہ آپ پھینک دیا کریں یہ دیکھیں بہت انٹیک ٹائپ کا پرانا سا چمچ ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اس طرح کا ایک اور بھی ہے وہ میں نے کئی رکھاوے چھپا کے کیونکہ مجھے ایک ہی کی ضرورت زیادہ تر رہتی ہے اس لئے میں نے ایک رکھاوے سامنے اور ایک میں نے چھپا دیا تھا ایکسٹرہ چیزیں میں ساری نکال دیتی ہوں کیونکہ اتنا زیادہ پھر اوور لوڈڈ ہو جاتا ہے تو جو کام کی بہت ہی ضروری چیزیں وہ میں سامنے رکھتے ہوں باقی ساری میں پیچھے کیبنٹس میں سیٹ کر دیتی ہوں جو کبھی کبار چاہیے ہوتی ہیں تو وہ میں نے تھیلے میں ڈال کے جو اس کے اور بہت سارے چمچ ہیں گسٹ والے چمچ ہیں وہ میں نے سارے پیچھے رکھے ہوئے ہیں تھیلے میں ڈال کے کیبنٹس میں جب کہیں کبھی ضرورت پڑتی ہے تو دین وہ میں نکالتی ہوں یہ دیکھیں یہ اپنر ہے یہ ہمارے بہت کم جب بھی ڈونڈو رہا ہے یہ ملتا ہی نہیں ہے اور یہ ادھر پڑا ہوا ہے پیسے بھی مل گئے ہیں دو کوئنس ہمیں پانچ پانچ روپے کے تو یہ اس طرح سے میں نے اس کو سیٹل کر دیا ہے یہ پلر ہے یہ بھی بہت ہی کام کی چیز ہے اس سے بہت زبردست چھلکے اترتے ہیں اور اس شیپ والے سے زیادہ سانی سے اترتے ہیں ملتا ہے تو گائز یہ صبح صبح کا ٹائم ہے صبح ہی ہمارا کوڑے والا بھی آ جاتے ہیں تو میں نے سوچا کوڑیا بھی نیچے پھینک دیا جائے تاکہ جیسے گلی میں تو آ چکا ہے گھر آئے گا تو کوڑا نیچے پڑا ہوگا تو وہ لے جائے گا تو جناب میرے سارے کام ہو چکے ہیں کوکنگ بھی آدموسٹ آدھے گھنٹے میں ڈن ہو جائے گی اس کے علاوہ میں نے برتن بھی دھولی ہے پانی بھی بھر لی ہے اب جو تھوڑے بہت کام رہ جائیں گے وہ ہو جائیں گے تو میں پانی در بھر رہی ہوں یہ جو بوٹل ہے بھر بھر رہی ہے یہ میں چھت پر پودوں کو پانی بھی ڈالتی کیونکہ پودوں کو پانی ڈالنا بھی ایک کام ہے میرے لیے تو میں جا رہی ہوں اوپر دو سیڑھیاں چڑھ کے جب میں اوپر جانا ہے تو حالت میری غیر ہو جانا ہے تو گائز میں بغیر سانس لیے دو سیڑھیاں چڑھ گئی ہوں اوپر اور جب میں تیسری سیڑھیاں چڑھتی ہوں پھر تو ایسے لگتا اب دل کرے لیٹ جائے بندہ دو سیڑھیاں چڑھ کے آنا بندے کی ویسے جان نکل جاتی ہے میرے بچپن میں بھی ایسے ہوتا تھا مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ دو سیڑھیاں چڑھنے سے سانس پھولتا ہے میں سمجھتی ہوتی تھی میں دو سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتی تھی بچپن میں بھی یہ ہوتا تھا تو اب میں اپنے بچوں کو بتا رہی ہوتی ہوں بچپن میں یہ سوچا کرتی تھی اور ماروشہ بہت ہی حسری تھی اور حیران بھی ہوتی تھی ماما ہے آپ نے یہ سوچا ہوا تو میں بڑھی ہوگی دس بارہ سال کی تھی مجھے اچھے سے یاد ہے میں دو سیڑھیاں چڑھتی تھی دو منزلہ تو میں اتنا تھک جاتی تھی اتنا میرا سانس پھول جاتا تھا کہ مجھے آئیڈیا ہو جاتا تھا تاکہ میں بڑھی ہوگی ہوں تو وہ آج بھی میرا سانس ویسے ہی پھول جاتا ہے یہ پودوں کو پانی میں نے دے دیا ہے سورج ماشاءاللہ بہت ہی آب و تاب سے چمک رہا ہے اور بہت ہی بڑا ہو کے نکل رہا ہے اتنا بڑا لگ رہا ہے وہ پورے گھر کے گھر جتنا بڑا ہو گیا ہے اچھا جو نیچے سے میں پانی بھر کے لائی تھی ایک بوٹل وہ کم پڑ گیا ہے تو میں شکر کر رہی ہوں پانی کے اوپر پانی آرہا تھوڑا تھوڑا چلو ادھر سے اور بھر کے تو پودوں کو اور ڈال دی جائے ادھر وائز تیسرے فلوٹ پر اکثر پانی ہمارا نہیں آتا تو یہ پانی پونی ڈال کے تو اس کے بعد میں نیچے چلی جاؤں گی اور اس کے بعد لاسٹ میں ہم تھوڑا سا اور کام کریں گے اور ہمارے چنا چاول دیگی پلاو زبردست قسم کا ریڈ جگہ ادھر جی میڈیم سے تھوڑا سا بڑے سائز کا میں نے ایک پیاز براؤن کیا ہے اس میں زیرہ ڈال دیا تھا اب ادھر سے تھوڑا دھیان دیجئے گا زبردست پلاو بنانا ہے چنا پلاو تو سارے بنا لیتے ہیں اگر زبردست دیگی چنا پلاو بنانا ہے تو پھر آپ نے تھوڑا اس پر فوکس کرنا ہے اس میں میں نے چھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹومیٹوز تھے وہ ڈال دی ہیں سارے کے سارے اور اس میں ایک آلو تھا میرے پاس پڑا ہوا ایسے میں نے ڈال دیا اپنے ٹیسٹ کے لیے اس میں یہ ڈالنا ضروری نہیں تھا اور چاولہ میرے پاس اڑائی گلاس اور اڑائی چمچ ہی میں نے اس میں نمک ڈال دیا اب باقی دو تین مسالے ہیں وہ آپ نے گوھر کرنے کون کون سے ڈالیں اس پہ اس سے اتنا اچھا ٹیسٹ آ جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے میں نے اس میں دو ٹیبل سپون جو ہے نا ڈالی ہیں ریڈ چلی پاوڈرز اور اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے گرم مسالہ پسا ہوا ڈالا ہے میں نے کیونکہ میرے پچے بار بار نکالتے ہیں تو وہ اس طرح سے اگر میں پسا ہوا ڈالتی ہوں تو وہ نکال نہیں پاتے اور سارا ٹیسٹ بھی اس میں آ جاتے اور اس کے علاوہ میں نے اس میں ون ٹیبل سپون چائنیز نمک ڈالا ہے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں لیکن اسے ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس میں حلدی وغیرہ بلکل نہیں ڈالنی زیرہ ون ٹیبل سپون بھر کے ڈالا ہے اور یہ دو ٹیبل سپون میں نے اچھا ڈالا ہے نیشنل والوں کا جو کہ بہت ہی زبردست ٹیسٹ لے کر آیا ہے ان چاولوں میں ایسے لگ رہا تھا کہ دیکھ کے یہ چاول بنے ہوئے اور دو تین گھروں میں میں نے بھیجے وہ بھی اور میرے ادھر ٹریجڈی ہوئی کہ ادھر میں ابھی پکا ہی رہی تھی تو گیس چلی گی باقی چاول میں نے سیلنڈر پہ بنائے جو کہ بہت ہی چھوٹا سائز کا تھا اور اتنی بڑی کڑا ہی اس پہ رکھ دی تو میں دعائیں کر رہی تھی کہ پک جائیں پک جائیں لیکن جب پکے تو اللہ نے عزت رکھ لی بہت ہی زبردست اچھا ہی چنے کے ساتھ ساتھ نہ تھوڑے سے چنے کا پانی بھی ڈالیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا چاولوں میں آ جائے تو باقی ان کو میں دو حصوں میں جو ککر میں چنے ہیں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دوں گی ایک میں میں سالن بنا لوں گی اور ایک کسی دن میں چنہ چاٹ بنا لوں گی اس کو میں فریز کر دوں گی دونوں کو تو گیس یہ ہو گیا ہمارا یہاں تک پروسس اب اس کو تو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے چنے ڈالنے سے پہلے پہلے میں نے بھون لیا تھا آپ پانی اس میں ڈال دیں گے تقریبا ڈائی گلاس چاول تھے تو میں نے ساڑھے تین گلاس اس میں پانی ڈال دیا ہے کیونکہ گیس کا مجھے آئیڈیا تھا کہ نہیں آتی اس لئے میں نے کم پانی ڈالا ہے اگر آپ کی گیس آر ہی ہو بلکل ٹھیک چل رہا سٹوف تو پھر آپ نے اس پر ضرورت پانی ڈالا مطلب اگر ڈائی گلاس چاول ہے تو ساڑھے چار گلاس پانی ڈلتا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے جناب سکھا پودینہ کیونکہ میرے پاس وہ نہیں تھا فریش والا اس لئے میں نے سکھا ڈال دیا ہے اور پسہ ہوا میں نے ڈال دیا گرم مسالہ اور یہ میں چائنیز نمک ڈال رہی ہوں ان سب چیزوں سے بہت ڈلیشس ٹائپ کا ٹیسٹ آئے گا آج میں نے سرکہ نہیں اس میں ڈالنا کیونکہ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اچار جو کہ کھٹا ہوتا ہے اس لئے چاول اچھے ہی بنیں گے انشاءاللہ تو یہ دس منٹ دم لگایا ہے پکانے کے بعد سلنڈر پہ دس منٹ دم لگایا تھا اور چاول ماشاءاللہ یہ ہمارے پاس ریڈی ہو گئے ہیں ٹیسٹ ان کا انتہائی زبردست تھا جس نے کھایا تاریخیں کی ہیں آپ اس ریسیپی کو اسی طرح سے ٹرائی کیجئے آپ کو انشاءاللہ مزا آئے گا اور ویڈیو چلے گے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ ٹیک کیئر